وہ ترہ ترہ سے پریشان کیا جا رہا ہے بے سمار فرقہ وارنا فسادات ہوئے مسلمانوں کے کاروبار لوٹے مسلمان نوجوانوں کو بے خسور جیلوں میں بند کیا گیا لیکن موڈی جی جب سے بیٹھے ہیں دوہزار چودہ سے یہ کسی پل بھی مسلم مائنرٹی کو چین سے رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں کبھی این آر سی کا بل لاتے ہیں کبھی تلاق بل کے جرے سے مسلمانوں کے شریع اور دھاروک معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں یہ دیس سیکولر ہے سیکولرزم کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے آستھا پر چلے پیروی کرے اس کی دوسرے کے آستھا کا عادر کرے لیکن یہاں پر پورے طور پر موڈی جی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں غلام بنا کر رکھا جائے اور انہوں نے تو ہماری مسجد شینیلی انہوں نے ہمارے لوگوں کے موبلنچنگ کروا دی اور طرح طرح سے پرتاریت کیا مسلمانوں کے بکاس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا مسلمانوں کی نوکری نہیں مل پا رہی ہے غریبی رکھا سے سب سے نیچے ہیں وہ بیمار سب سے زیادہ ہیں پلائن س سب سے زیادہ ہیں چائیڈ لیور ان کے آن سب سے زیادہ ہیں ان کے بارے میں ان کو چنتہ نہیں ہے اور ان کو رجو جو کہتے ہیں کہ صاحب مسٹر رجو کہتے ہیں کہ صاحب ہم مسلمانوں کے ویل فیر کے لیے وقت کے میں سنسودن کرنا چاہتے ہیں وقت ایمنمنٹ بل دو ہزار چوبیس مسلمانوں کے تابوت میں آخری کیل ہے گویا اس نے تو ہمارے دھارمک سنسانوں کو برباد کیا ہی ہے اس بل کے ذریعے سے چونکہ سرکار اس میں پورے طور پر کلیکٹر کو پاور دے رہی ہے ان کا جو الک ٹریونل تھا اس کو ختم کر رہی ہے اب تک معاملہ تھا کہ وقت کی جو پروپارٹی ہے اس کے لیے جو لوگ دعویٰ کریں گے ان کو ثبوت لانا پڑے گا لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی وقت کی پروپارٹی ہے تو آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا جو ہزاروں سال سے ہمارے قبرستان ہیں جو ہزاروں سال سے ہماری مسجدیں ہیں ہمارے مغبریں ہیں ہماری خانقائیں ہیں ہمارے پروجوں نے اس کو وقت کیا وقت کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے طور پر دان کرنا اور اس دان میں اپنے خاندان کا کوئی دعوی نہیں کرنا پورے طور پر اشور کے نام سے اشور کے ان لوگوں کے نام سے یہ جو لوگ غریب ہیں انات ہیں بیوہ ہیں مزدور ہیں مسافر ہیں ان کے بھلائی کا کام کیا جائے اس کے ذریعے سے یہ ہمارے اسلاف نے اس کو وقت بیا ہے یہ پروپارٹی مسلمانوں کی ہے یہ پروپارٹی کہیں سے کسی دوسری کی چھینی بھی نہیں ہے اور اس کو یہ برباد کرنا چاہتے ہیں آج دیس میں جس طرح کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے پھر تو مسلمان کے ہر مسجد کا ثبوت مانگا جائے گا ہر قبرستان کا ثبوت مانگا جائے گا تو آج تو مسلمان چین سے نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے اشور کی دھرتی پر اشور کو جس مٹی کو کہتے ہیں کہ یہ ماہ ہے اس کی پوجہ کی جائے مسلمانوں نے اس دھرتی پر ہر جگہ سجدہ کی ہے آج تو اس کے سجدے کی ازادت بھی نہیں ہے مسجد میں اس سجدہ کرتے ہیں مسجدیں ہماری ٹوٹیں گی اور مرنے کے بعد بھی ان کی لاس پرتاریت ہوگی اور ان کو قبرستان میں دفنانے بھی نہیں دیا جائے گا اس لیے پورے ملک میں مسلمانوں میں بڑی بیچینی ہے سکول آف تھوٹس ہیں سارے لوگ اس میں ایک ہیں ہمارے علماء خانکہوں کے پیرزادے مسلکی اختلافہ سے اوپر اٹھ کر تمام تر مسلم پولٹیشنز سب کوئی مل کر اسی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم دھنواد دیتے ہیں ناغمنی صاحب جیسے لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو جو لوگ سیکولر انڈیا کو بنایا رکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ اس بڑی کی مخالفت میں پورے طور پر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے ہم اس کا شکل گزار ہے ساتھ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ نت نتیش کمار جی ہوں چراخ بازبان جی ہوں ہم کے نیتا مانجی جی ہوں یا نائڈو جی ہوں یہ لوگ جب بھی ستہ پر آئے تو مسلمانوں کے اوٹ کا ان کو بڑا سہرہ ملا ہے ان لوگوں کو بھی اپنا معاملہ بلکل صاف کرنا چاہیے جیپیسی میں جن کے ممبرز ہیں ان کو کلیر کرنا چاہیے کہ جیپیسی میں ہم بلکل اس بلکہ کی حمایت نہیں کریں گے لیکن اب تک دھلون ربیہ ان کا رہا ہے بہت شرم کی بات ہے اور بڑا کھید ہے کہ نتیش کمار جی نے ب بھلے ہوں لیکن بی جی پی کے ایجنڈے سے میں الگ کام کرتا ہوں لیکن جس جھٹائی کے ساتھ للن سنگھ نے ان کے پارلیمنٹ میں اس بلک کا سمردن کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک پہلو ہے بیہار کے لیے بیہار کی دھرتی بدھ کی دھرتی ہے مہابیر کی دھرتی ہے صوفی اور سنتوں کی دھرتی ہے میل ملاب یہاں کی خمیر میں رہی ہے اور یہاں سے فرقہ پرستوں کو یہ سپورٹ نہیں ملنا چاہیے تھا اس پر ہمیں بڑا افسوس ہے اس لئے آج ہی دو بند ہم لوگوں نے پریس کے مادیم سے اپنے غم کا اپنے غصے کا اپنے اعتراج کا اور پارٹی کے آن لائن ممبرشپ کا کام شروع کیا ہے اس کے انچارج بنائے گئے ہیں